آپ خبر دیں آپ کو کراچی سے جہاں انصدار دہشتگردی عدالت میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار نے استعال انگیز تقریر میں سہولت کاری کے الزام میں زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے راجہ ساکب سے جانتے ہیں ساکب کیس کی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جس کیس میں گرفتار ہوئے تھے اور اس کیس میں پولیس کے جانے سے ادم ثبوت کی ریپورٹ آئی تھی لیکن اس میں اب تک کوئی پیشت نہیں ہو سکی پولیس کے جانے سے حکمی ریپورٹ عدالت میں جمع نہیں کر آئے گی اس لیے انہوں نے پہلے سندھائی کورٹ سے اپنی حفاظتی زمانت کرائی تھی اور حفاظتی زمانت کرانے کے بعد سندھائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ وہ سات روز کے اندر عدالت میں پیش ہو اور اب حضورت عدالت میں اس کیس میں پیش ہو گئے ہیں اور عدالت سے استعداد کی ہے کہ وہ مقدمات کا سامنہ کرنے کے تیار ہیں انہیں زمانت دی جائے اور اس کیس میں مزمانت دی جائے کیونکہ ان پر الزام ہے کہ وہ بانی ایمکی ایم آلطاف حسین کی تقرید میں سہولت کاری کا کردار آدھا کرتے رہے ہیں اس کی کیس میں انہیں گرفتار بھی کیا کیا تھا سپر ہائیوے کیس میں یہ مقدمہ درج ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت ان کی مقدمہ اس میں زمانت دی جائے یا نہیں راجہ ساکب شکریہ آپ کا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کراچی سے جہاں انصداد دہشت گردی عدالت میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار نے اشتیار لنگیز تقریر میں سہولت کاری کے الزام میں زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اشتیار لنگیز تقریر کیس خواجہ اظہار نے زمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں اپوزیشن لیڈر خاجہ اظہار نے اشتیال انگیز تقریر میں سہولتکاری کے الزام میں زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے 22 اگست کو ہونے والی اشتیال انگیز تقریر اور اس کا معاملہ کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں اپوزیشن لیڈر خاجہ اظہار نے اشتیال انگیز تقریر میں سہولتکاری کے الزام میں زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے